اسلام علیکم گول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد کامران میں ہوں مہبش نسان اور میں ہوں شائستہ شہزاد ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن میں آپ کو بتائیں گے عید الفطر منگل کو قیبر پاکپون خام عید آج ایف آئی آر کے خلاف غم و غصہ اور خان کے وائٹ پیپر میں سیاہ کاریاں تمام پاکستانیوں کو عید کی ایڈوانس مبارک بات پاکستان میں عید الفطر منگل تین مائی کو منائی چاہے گی مرکزی روی تحلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے فیصلے کے مطابق شوال کا چاند نظر نہیں آیا اس سامباد میں چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی کا اجلاس کئی گھنٹے جاری رہا ملک پھر سے اطلاعات اور سرکاری زونل کمیٹیوں کی ریپورٹس کے بعد مرکزی چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد نے منگل کو عید ہونے کا اعلان کیا ہے حکومت نے مرکزی روی تحلال کمیٹی کے فیصلے کے برعکس راستہ اپنا آیا خیبر پختونخواہ میں عید آج ہی منانے کا فیصلہ کر لیا کیپی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے میں چاند نظرانے کی ایک سو تیس شہادتیں موصول ہوئی ہیں خیبر پختونخواہ میں ہی شمالی وزیرستان والے اطوار کو ہی عید منا چکے سرکاری سطح پر اعلان کر دیا گیا صوبہ حکومت کے مطابق ایک سو تیس شہادتیں موصول ہوئیں اسی وجہ سے دو ماہی پیر کے دن عید منانے کا اعلان کیا ہے صوبہ خیبر پختونخواہ میں آج جو اطلاعات ہیں وہ تقریباً ایک سو انتیس ایک سو تیس کے قریب اطلاعات آئی تھی کے بعد سرکاری سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم عیدل فکر کل منائیں گے خیبر پختونخواہ کی زونل کمیٹی کی جانب سے پہلے شہادتیں موصول ہونے کا کہا گیا تھا لیکن بعد میں ان شہادتوں کو غیر مصدقہ کرا دیا گیا کس اشتہ روز شمالی وزیرستان کے کئی علاقوں میں عید منائی گئی تھی اس صورتحال پر بات کریں گے بولنیوز کے نمائندہ آصف شکور سے آصف آگا کیجئے گا آج چاند کی رویت کا اعلان ہوا ہے اور ملک میں عید منائی جائے گی منگل کو لیکن ایک جگہ پر شمالی وزیرستان میں اتوار کو عید منائی گئی ہے اور دوسری جگہ پر آج عید منائی جائے گی کیا کہیں گیا دیکھیں زونل جو کمیٹی کا اجلاس پہ وہاں پہ ہم موجود تھے اور ہمارے سامنے بھی جو شہادتیں کی وہ موصول ہو رہی تھی زونل کمیٹی کو اور زونل کمیٹی جو ہے آف تا ریکارڈ بھی بہت سی باتیں کر رہی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی جو شہادتوں کے حوالے سے انہوں نے ہم سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً کوئی اٹھارہ سے بیس شہادتیں ہمیں موصول ہوئی ہیں لیکن ہم وفاق کا انتظار کریں گے دوسری جانب جو مفتی پوپلزائی ہیں انہوں نے جو ہے سترہ شہادتوں کی روشنی میں جو ہے اعلان کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے پھر صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے انہوں نے بھی سرکاری حاجید بنانے کا اعلان کر دیا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ سیچویشن چینج ہوئی ہے جو زونل کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا وہ دوبارہ بیٹھا ہے اور مفتی عبدالشکور جو مذہبی امور کے وفاقی وزیر ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے پہنچے ہیں انجلاس میں اور وہاں پر زونل کمیٹی نے دوبارہ جو ہے اعلان کیا اور انہوں نے بھی خیبر پختون خواہ میں عید کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے ٹھیک ہے زونل کمیٹیوں کو شہادتیں موصول ہوئی تھی جس کے بنیاد پر عید منانے کا اعلان ہوا ہے خیبر پختون خواہ میں بہت شکریہ آصف شکور آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اورمان سہرہ اور ہزارہ میں آج عید نہیں منائی جائے گی ٹھیک ہے من صوبہ ہزارہ تحریک سردار محمد یوسف کا کہنا تھا کہ ہزارہ میں عید مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق منائی جائے گی ظلہ ہزارہ میں آج لوگ روزہ رکھیں گے اور عید پورے پاکستان کے ساتھ منگل کے روز منائی جائے گی بات کرتے ہیں مدینہ منورہ میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے جس کو پاکستان میں اب سیاسی رنگ دیا جانے لگا ہے عمران خان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں فیصل آباد اور راولپنڈی میں بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں جنگ اور بورے والا سمیت مختلف شہروں میں مقدمات درج ہوئے ہیں درخواستیں دے دی گئی ہیں وزیر داکلا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں لوگوں کو پاکستان سے منصوبہ بندی کے لیے مدینہ بھیجا گیا اس معاملے میں نہ معافی ہونی چاہیے اور نہ ہوگی ثبوت ہوئے تو عمران خان اور شیخ رشید کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے الزام پنچاب بھر میں مقدمات کی بھرمار چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج دیگر عالی قیادت بھی مقدمے میں نامزد ایک سو پچاس افراد کو مقدمے میں شامل کیا گیا پنچاب کے بیشتر شہروں میں درخواستوں کے امبار لگ گئے پہلا مقدمہ فیصل آباد میں دائر کیا گیا جس کے بعد راولپنڈی میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آر میں عمران خان فواد چودری شیخ رشید سمیت بی ٹی آئی کی دیگر قیادت کو نامزد کیا گیا ہے مقدمے میں مدینہ میں ہونے والے واقعے کی ذمہ داری تحریک انصاف پر آئیت کی گئی ہے وزیر داخلہ کہتے ہیں منصورہ بندی سے مدینہ بھیجا گیا ثبوت ہوئے تو عمران خان اور شیخ رشید کی گرفتاری ممکن ہے جو میرٹ بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کریں اس حصے میں گورنمنٹ جو ہے فیصلہ بات کے تھانا مدینہ ٹاؤن میں درج مقدمے میں توہین مذہب سمیت چار دفعات لگائی گئی ہیں شہر کے تھانا ریل بزار کے علاوہ جھنگ بورے والا آٹک سمیت مختلف شہروں میں اندراج مقدمے کی درخوات دائر کی گئی ہیں ایک طرف ملک بھر میں حکومت وقتی جانب سے عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں وہیں دوسری جانب عوام میں شدید غم و غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے عوام کا کہنا ہے کہ سب چور ایک طرف ہو گئے ہیں اور عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان اب صرف پاکستان کا نہیں تمام مسلم امہ کا لیڈر بن چکا ہے عوام نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں عمران خان سب کو سپورٹ کر رہا ہے پورے ملک کو ایک کرنے میں لگا رہا ہے ہر چیز کا چٹا بٹا گھول دیا اسی لئے اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تاغوتی قوت ہے عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آج سے پہلے کسی لیڈر کی پیچھے نہیں پڑے وہ جو جس الزام کے اوپر یہ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں ویسے بھی الزام ان پر بنتا نہیں ہے وہ تو یہاں پر تشب دعا منا رہے تھے اس وقت پوری دنیا میں عمران خان کو ساہا جا رہا ہے پاکستان کے لئے عمران خان بہت ضروری ہے مقدمہ غلط ہوا ہے یہ بھی ایک سادی شئیئے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کے خلاف ملک بھر کے مختلف تھانوں میں دو مقدمات درج کر لیے گئے ہیں جبکہ مزید مقدمات کے اندراج کے لیے بارہ درخواستیں دائر کر دیگئی ہیں آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں درخواستیں بھی دی جا رہی ہیں اس حوالے سے جبکہ مزید مقدمات ہیں ان کے اندراج کے لیے بھی درخواستیں دی گئی ہیں بارہ درخواستیں بتایا گیا ہے کہ دی گئی ہیں فیصل آباد تھانا مدینہ ٹاؤن میں بھی امران خان کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے شیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف امران خان اور پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کے خلاف ملک پھر کے مختلف تھانوں میں مقدمہ درش کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو مقدمات کا سامنا پہلا مقدمہ فیصل آباد کے تھانہ مدینہ ٹاؤن میں درش ہوا مقدمے میں امران خان شہباز گل اور شیخ رشید کو نامزد کیا گیا اٹک کے تھانہ سیٹی میں بھی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ ہوا شیغ رشید اور مراد سعید سمیت دیگر رہنماوں کو بھی نامزد کیا گیا اس کے علاوہ مختلف درخواستیں بھی دائر کی گئیں اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ میں درخواست دائر کی گئی جس میں عمران خان اور شیغ رشید کے علاوہ شیغ رشید کے بتیجے کے خلاف بھی درخواست دی گئی راول بندی سے تھانہ گجر خان اور سیول لائن میں مقامی وکیل اور شہریوں نے درخواست جمع کر آئی کراچی کے عزیز بھٹی تھانے میں درخواست دائر کی گئی بورے مارا تھانہ مانڈل ٹاؤن میں لیگی رہنما آسلم جمال نے درخواست دی جنگ کے تھانہ کوتوالی میں شہری نے مقدمے کے لیے درخواست دائر کی عمران خان شیغ رشید کے علاوہ فواد چودری کا بھی نام شامل اٹک کے دو مختلف